میک اپ اٹھارنے کا طریقہ بتاؤں گی آپ لوگوں نے میک اپ کرنے کا طریقہ تو بہت جگہ سے دیکھا ہوگا سنا ہوگا خود بھی کرتی ہوگی لیکن میک اپ اٹھارنے کس طریقہ سے ہے یہ آپ نے کہیں کم ہی دیکھا ہوگا اور کم ہی لوگ یہ چیز بتاتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی سکین سے میک اپ کس طرح اتارنا ہے کہ آپ کی سکین کو نقصان بھی نہ پہنچے اور وہ آپ کو کسی قسم کا نقصان دیا وغیر آپ کا چہرہ جو صاف ہو جائے میک اپ کرنا ایک مشکل کام ہے میک اپ کرنے کے لیے مخارت کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح میک اپ کو ٹھیک طریقے سے اتارنا بھی ضروری ہے بہت سے ایسے طریقے ہیں جن کو مد نظر رکھ کے ہم اپنی جلد کو نقصان پہنچائے بغیر میک اپ اتار سکتے ہیں کچھ احتیاطی تدابیر اپنا کر اس مشکل کام سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں میک اپ رموور کو ٹیشو پر یا کارٹن پر پھیلا کر اپنی جلد پر لگائیں اور ہلکے ہاتھ سے پھیلائیں وارٹر پروف میک اپ بہت مشکل کام ہے اس کا اتارنا اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے احتیاط کریں کہ آپ کی جلد خراب نہ ہو آنکھیں ہمارے چہرے کا بہت ہی نازب اور خوبصورت حصہ ہوتی ہیں انہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے میک اپ رموور کو ٹیشو یا کارٹن پر پھیلا کر اپنی آنکھوں کے میک اپ کو ہلکے ہاتھ سے اتاریں ہونٹ ہمارے چہرے کا بہت ہی نیاب حصہ ہوتے ہیں ان کو رزانہ موسٹرائزر کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک سمت میں رموور کو ٹیشو پر لگا کر ختم کریں میک اپ صاف کرنے کے لیے مقصود دودھ اور روی استعمال کریں یا وہ صابق استعمال کریں جو جلد کے لیے مذر نہ ہو جو آپ کی جلد کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا تب ہی عوامر سے جلد کو محفوظ رکھنے کے لیے کریں اور آنکھوں گرد کے نازک حصے کے لیے مقصود لوشن استعمال کرنا ضروری ہے دوب کی براہی راز شواؤں سے بچنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں تاکہ جلد کی ترو تاز کی برکراہ رہے پانی کا زیادہ استعمال ہمارے جلد کو ترو تازہ رکھتا ہے اس لیے اس کا استعمال جتنا ہو سکے اتنا ہی زیادہ کریں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں میرے چین کو سبسکرائب بھی کریں لاو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئرکون کو دبائیے